مسیح اس کے بابرکت قادر اور قوی نامے پاسٹرمس عدد کی طرف سے تمام گروپس کو تمام گروپس کا محمران کو تمام گروپنیشن کو اور جہاں جہاں میری آواز پہنچے گریس بیبل فیلوشپ منیسٹری کی طرف سے آج صبح کا سلام قبول ہو میرے عزیزوں میں ارزانہ کی طرح آپ کے لئے کلام مقدس میں اسے تلاوت کروں گا اور آپ کے لئے ادبا کروں گا تو آج کا جو عنوان ہے یسو اپنے سچے پیروکاروں کو دوبارہ زندہ کرے گا یسو اپنے سچے پیروکاروں کو دوبارہ زندہ کرے گا تو آئیے خدا کے کلامے سے چند حوالہ جات دیکھیں گے خدا کی زندگی بشت کلامے سے پلوس رسول کا خط رومیوں کے نام اور اس کا آٹھ باب اس کے نو آئے سے چند آئیات پڑھوں گا خدا کی کرام میں یہ لکھا ہے لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو بشتی کے خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو غنہ کی سبب سے مردہ ہے مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسو کو مردوں میں سے جلایا تو جس نے مسیح یسو کو مردوں میں سے جلایا تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیدہ سے زندہ کرے گا جو تم نے بسا ہوا ہے خدا کی مقدس پاک نام کا پڑا سنا جانا آپ کے لئے اور میری لئے برکت کا باعث ٹھہرے میرے عزیزو مسیح کے ماننے والے پوری دنیا بھری پڑی ہے جو اس کے فارور ہیں وہ اس کی ہم دوستائش کرتے ہیں کلام پڑھتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں کیونکہ یسو نے کہا تھا کہ میرا کلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گا اور پھر ماں آؤں گا اب یسو مسیح آنے والا ہے یہ اس کی سیکنڈ کمیگ ہے اور جب وہ آئے گا تو ہم بادروں پر اڑھ کر اس کا اسکبال کریں گے یسو مسیح روحانی ہے اور وہ ہمیں بھی روحانی بنانا چاہتا ہے جب تک ہم بدر میں ہیں دیکھیں خدا کی کرام میں یہ مرکو میں لکھا ہے اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اتمنان ہے اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمی ہے کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش سے نہیں کر سکتے اب خدا جس مصیح نے یہ بات کہی ہے کہ وہ آپ نے چاہنے والوں کو آپ نے ماننے والوں کو امان رکھنے والوں کو دوبارہ زندہ کرے گا تو وہ اسی طریقے سے زندہ کرے گا کہ جب ہم روحانی بنے گے خدا کی بنے پر اصول کہتا ہے کہ تم مسیح جیسا امجاز بناؤ مسیح جیسے بنو تو جب ہم مسیح جیسے بنیں گے مسیح کا روح ہم میں ہوگا مسیح کے کلام پر عمل کریں گے مسیح کی باتوں کو مانیں گے اسے اپنا سکسین جاد ہندہ قبول کریں گے اور وہ ہمیں زندہ کرے گا جب خدا سکسین مسیح آئے گا یہ خدا نکیوں میں بھی لکھا ہے کہ پہلے وہ جو مسیح میں سو گئے ہیں پھر باقی جو زندہ ہوگے وہ ہوا نے اڑکر اس کا عصص اقبال کریں گے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس قابل بنیں اپنے آپ کو اس طرح بنائیں تاکہ جب یسو مسیح آئے ہم اس کے ساتھ ہوا میں اڑیں اس اقبال کریں اور متیر سل کے انجید میں لکھا ہے کہ جب وہ آئے گا اپنے فرشتوں کے ساتھ تو وہ کہے گا آئے میری باپ کے پیارے لوگو میری دین ہی طرف ہو سو جب وہ آئے گا تو ہم اس کے دین ہی طرف کھڑے ہوں ایسا نہ ہو کم دوسرے لوگوں کے ساتھ ملے جو آگ میں پھینکنے کو ہیں اور باقی لوگوں کو اس نے کہا ہے لکھا ہے اور آگ کی گند کمی جین میں ڈالے گا میرے عزیز ہو ہم اس بات پر یقین رکھیں اپنے آپ کے طور پر تیار کریں کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں جو خدا نے کہا ہے اس کے مطابق ہو پہلا کرمت کی اچھ چود آیت میں لکھا ہے اور خدا نے خدا آمد کو بھی جلا یا اور ہم کو بھی اپنی قدرت سے جلائے گا یہ سب کچھ دیکھیں یسو انسان بنا تو جو انسان بنتا ہے جا اس دنویے میں آج تک جتنے بھی انسان آئے ہیں آدم اس لئے قراب تھا کہاں ہیں سب قبروں میں ہیں اور موت کے دروازہ سے گزرے ہیں موت آئی ہے سب قبروں میں ہیں لیکن یسو جو ہے وہ موت سے گزر کا زندہ ہو کر باپ کے دین بیٹھا ہے اور عبدالعباد زندہ رہے گا اسی طرح وہ بھی ہمیں زندہ کرے گا جس خدا نے خدا امد کو بجلایا یعنی یسو کو زندہ کیا وہ اپنے قدرت سے ہم کو بجلا گا یہ ہونا چھے باب چالی آئیس کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھ اور اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے اور میں اسے آخر دن پھر زندہ کروں گا یہ خدا کا وعدہ ہے اب ہمیں اس بات تک پہنچنے کے لئے ہمیں یسو پر ایمان لائے کر وہ ہمیشہ کی زندگی جس کا اس نے وعدہ کی ہے اس سے حاصل کرنا ہے جب ہم زندگی حاصل کریں گے تو یہ سب کچھ ہوگا جو قرآن میں لکھا ہے آئیے یہ ہونا گیارہ پچیس سو چھبیس میں لکھا ہے یسو نے اس سے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابا تک کبھی نہ مرے گا کتنا بڑا وعدہ ہے خدا ہوں اور اس نے ایسا کرنا ہے اب ہمیں تجاری کی ضرورت ہے آئیے ہم یسو پر ایمان لکھ ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں اس کے کاموں میں حصہ رہیں اس کے آگے جھکیں اس کے قرآن پر عمل کریں قرآن پڑھیں اس کی باتوں کو مانیں اسے سخصی نجات ہندہ قبول کریں تا کہ ہم بھی دوبارہ اس کے ساتھ زندہ ہو سکیں پہلا کرنٹیوں پندرہ باب اکیس آیت ہے پھر تیس ہے خدا کی کرام میں یوں لکھا ہے کیونکہ جب آدمی کی سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کی سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی اور جیسے آدم میں سب ماتے ہیں ویسے ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری سے پہلا پھل مسیح پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ ہالیلویش جیسو مسیح اس دنگہ میں ایسے نہیں آیا کل اختیار اس کے پاس ہے جیسو مسیح نے اپنے باپ کی وفاداری کی تابعہ داری کی تو باپ نے اسے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میں تجھے دیتا سارا اختیار جیسو کے پاس ہے سب زندہ اور مردوں کا حساب یسو کے پاس ہے وہی لوگوں کو مردوں کو زندوں کو عدالت کے لیے آنے والا ہے وہ عدالت کرے گا اور جنہوں نے مسیح پر ایمان لائے ہوں گے جو مسیح کے فالور ہوں گے جو مسیح کو جانتے ہوں گے ان کو وہ اپنے دینی طرف کرے گا اور کہے گا ہے میرے باپ کے پیارے لوگوں مرے دینی طرف آج ہم اپنے یہ سوپہ پر ایمان لاکر وہ ہمیشہ کی زندگی آسر کریں تاکہ ہم کبھی موت کو نہ چکھیں یہ ہونا چودہ انیس میں دکھا ہے چونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے یہ چودہ باپ میں جب یسوس نے کہا کہ میں جاتا ہوں تا کہ تمہارے لگے جگہ تیار کروں میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہے اگر نہ ہوتے تو میں تمہیں کہہ دیتا اور میں دوبارہ آکھ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا اور جہاں میں رہوں گا وہاں تم رہو گے اور اس نے کہا چونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے آج کے اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو سننے والوں کو بڑی برکہ دے اور آپ یہ سپریمان لاکر وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں آئیے میں آپ کے لئے دعا کو قدوس 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 رب الفاج لشکرو کے رب آسمان زمین کے بنانے والے کل قینات کے خالق اور مالک مسیح یسو میں میرے آسمان باپ بڑی آجز انقصاری سے تیرے قدموں میں سجدہ ریز دل کی گرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتا ہوں تیری دی ہوئی نعمتوں کے لئے برکتوں کے لئے برکتوں کے لئے زندگی تاندرستی کے لئے تو بلا ہے تیری شفقت عبدی ہے تیری وفاداری پوشت ہے تو ہمیں کبھی بھی اکیلہ نہیں چھوڑتا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے میرے خدا رحم کا رحم کا رحم کا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں خدا آمندہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہو اگر کوئی بدرو گریفتہ ہے تو یہ سنا میں مکمل شفا پائے کس کے پاس گھر نہیں ہے تو خدا آمند اسے زمینی گھر دے اگر کس کے پاس نوکری نہیں ہے کاروبار نہیں ہے خدا آمند انہیں کاروبار دے نوکری دے میرے خدا جو کوئی بیمار ہیں انہیں بیماری یسو نا میں جاتی رہے اور وہ مخل سی پائیں تاندر سی پائیں آئے خدا خدا جو لوگ خدا مند ترہ ترہ کی دکھوں میں بیماریوں میں خدا مند فسی ہوئے ہیں انہیں یسو نام آزادی ملے یسو نام ٹھیک ہو جائیں اور تیرا نام جلال پہ میرے خدا میری منت میری دخوا تیرے حضور بخور کی مان پہنچے میں یہ دعا یسو نام سے مانگتا ہوں سن اور قبول کر recovery یسو گئی سپیدیو